الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبہی نستعیم وهو خیر معلوم الامان الامان من فتنة الزمان یا من فتن الزمان آج کل کا زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے اس میں فتنیں روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چونکہ ہماری روحانیت میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے اور ایمان میں بھی کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے سیاسی مسائل اور دوسرے دنیا کے فسادات اور میڈیا ایسا ماحول بنا رہا ہے کہ ایمان میں کمزوری ہوتی جا رہی ہے روحانیت میں کمزوری ہوتی جا رہی ہے فتنیں بڑھتے جا رہے ہیں اور ایمان میں کمزوری ہوتی جا رہی ہے اور روایات کے مطابق یہ فتنیں بڑھتے ہی چلے جائیں گے ایمان میں کمزوری ہوتی ہی چلی جائے جتنی بات کی نسلیں آئیں گی وہ زیادہ خطرے میں ہم تو پھر بھی اتنے خطرے میں نہیں ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنی بات کی نسلوں کو خطرہ موجود ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں ہوں گے ابھی جس طرح کے حالات اختلافات پھیلانے شبعات لانے میڈیا میں بے ہیائی پیش کرنے کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ بہت جلدی وہ زمانہ آنے والا ہے کہ دم مرجعیت کی رسی ٹو جائے اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے اتنا فتنہ بڑھ رہا ہے اتنی تیزی سے خرابیاں بڑھ رہی ہیں جس کے نتیجے میں بہت حالہ خطرناک نہج پر جا رہے ہیں فتنوں کا بازار گرم ہے اور اس فتنوں کے بازار میں شدت آتی جا رہی ہے اور ہمارے ایمان ہیں کہ کمزور پڑھتے جا رہے ہیں اور ماحول کا بہت برا اثر آئندہ نسلوں پر پڑھ رہا ہے کسی نے خصوصی توجہ دے کر اپنی اولاد کی تربیت کر لی وہ کر لی ورنہ عمومی حالات بہت نازک حالات ان حالات میں ایک تو ہمیں فتنے زمان سے اللہ کی بارگاہ میں امان چاہیے یہ کہ اللہ ہمیں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو پروردگار عالم امان فراہم کر دعا کی ضرورت ہے کہ امام کے سچے سپاہی نسلوں میں قائم رہیں بہت بڑی بات ہے کہ آسان کام نہیں ہے اس لئے انہی فتنوں میں سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ممبروں پر بھی وہ لوگ زیادہ ہاوی آگئے ہیں ان کے وہاں پر زیادہ مجمع ہوا کرتا ہے جو زیادہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں چاہے وہ تو ان سبھی ہو جا فرجہ تو ہی ہو فلاؤں فلاؤں اس طرح کے بہت سے لوگ آگئے ہیں ان کے ہمجمع دیکھے کتنا زیادہ ہوا کرتا ہے ہو سکتا ہے اس میں پیچھے پروپاگنڈا اور پیسے کے خرچ بھی ہو لیکن بہرحال اس سے پتہ جلتا ہے کہ عوام بھی اس طرف زیادہ جا رہی ہے فتنوں میں زیادہ مبتلا ہوگی اور اتنا ہی امن و امان خراب ہو کر صحیح معنوں میں فتنہ پھیل جائے گا اس لئے بہرحال مرد مومن ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے لیکن بہرحال حالات کی تشویش انسان کو تھوڑی فکر مند تو کرتی ہے چنانچہ فکر مند ہونے کے باوجود اپنے وظیفے سے مومن پیچھے نہیں اٹھتا ہے وہ اپنے وظیفے کو جاری رکھتا ہے اور اپنے کام کو جاری رکھتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں جگہ جگہ نئے سے نئے فتنیں اٹھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری روحانیت میں بھی کتنی کمی واقع ہو رہی ہے واقعات بیان نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا کریں کہ ہم اپنی روحانیت کے اعتبار سے بھی کتنی کمزوری کا شکار ہو جائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دشمن کے فتنیں تو بڑھ ہی رہیں اس لئے مومن فکر مند تو ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ اپنے وظیفے سے پیچھے نہیں ہٹتا جو ذمہ داری اللہ کی بارگاہ میں ذمہ داری کو پورا کیا کرتا ہے اس لئے ان حالات کو دیکھ گھبرا نہیں حسینی صیرت یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے پھر بھی حسین کو ماننے والا وہ حق پر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا ہے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کیا کرتا ہے اس لئے زمانے میں ہمارے پر جو ذمہ داریاں آئیں فتنے کو ختم کرنے کے لحاظ سے لیکن بڑی حکمت کے ساتھ فتنے کو ختم کرنا بس طرف ایک پالیسی مراجع کی آپ کے سامنے فتنوں کے مقابل میں ذکر کرنا تھی اور وہ پالیسی یہ ہے کہ آغاز سیستانی نے یہ اعلان کیا ہے کہ فتنوں کا ذکر ممبروں پر نہیں ہونا چاہیے اپنے آپس کے اختلافات جو ہے وہ نجی طریق سے حل کرو ممبروں پر کھلے ہم جھگڑے فسادات کو ذکر نہیں کرو اس سے نہ صرف یہ کہ فتنے ختم ہوں گے بلکہ فتنے اور زیادہ بڑھ جائیں کھلم کھلا جو ہے اختلافات کو ممبر پر ذکر نہیں کرو اپنے آپس کے اختلافات کو اندرونی طور پر حال کرو ایک پالیسی ہوتی مراجع کرام اور اسلام کی بھی پالیسی کہ اختلافات اور برائیاں اور گناہوں کو کھلے ہم کھلے جو ہے وہ ممبر پر سر عام جو ہے نہ ذکر کیا جائے کیونکہ ان کی تبلیغ ہو جاتا ہے جھگڑے کی تبلیغ گناہوں کی تبلیغ محصیت کی تبلیغ ہو جائے کرتا ہے پپگنڈا ہو جائے تا اس کے اس کے ندیے اور فسادات بڑھ جائے کرتا ہے مثلا ایک صاحب نے ہم سے مشورہ کیا کہ آج کل تونسوی جتوئی اور شوکت رضا شوکت اخضمیر اختر اور مختلف قسم کے لوگ کیا ہم نماز جمعہ کے خطبے میں ان کی خلاف بیان دیں تو ہم نے ان سے کہا کہ نہیں یہ جو ہے کام اختلافات والا ممبر پر نہیں آنا چاہیے سر عام نہیں آنا چاہیے بلکہ آپ نجیتوہ پر بلے ان کی جتنی بھی ہو سکے کارٹ کریں اور پوری شدت سے ان کو ختم کرنا ہے لیکن کھلے عام یہ بات نہیں آنا چاہیے اس سے نقصانات ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہی مراجع کرام کی پولیسی ہوا کرتا ہے چنانچہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ مراجع کرام کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اختلافات کو سر عام لائے جائے اختلافات کو بازار میں گرم کیا جائے اختلافات کو ہوا دی جائے جسا آپ نے سنا ہوگا کہ جو اس مورنہ میں نہیں اس سے پچھلے مورنہ میں زنجیر کے معلوموں کو کتنی ہوا دی گئی اور کتنا شدت سے اختلافات کو جو ہے پھیلائے گئے حتی یہ کہ آسیستانی جیسے کو اپنا فتوہ واپس لینا پڑا اور اس کے نتیجے میں ان نے کہا کہ میں ابھی کوئی فتوہ نہیں دیتا ہوں نہ ہامے نہ نامے جس کو جو کرنا ہے کروں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سب سے بڑے مرجے کو پیچھے ہٹنا پڑا فتوے کے مسئلے میں کتنا شدت سے اختلاف کھڑا کیا گیا ہوگا اتنا شو پر لائے گیا اتنا اس کا پرپاگنڈا کیا گیا کہ جو مرجے کرام کو بھی جو بچاروں کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا فتوہ دینے سے وہ معذور ہو جائے کرتے ہیں تو کبھی بھی جو اختلافات کو سر عام نہیں لانا ہے اختلافات کو جو آوانی دینا ہے اختلافات کو پرپاگنڈا کا مورد نہیں قرار دینا ہے اس سے جو ہے تفرقہ پیدا ہو جائے ہیں اختلافات آپ سے پیدا ہو جائے ہیں دین میں تفرقہ پیدا ہو جائے ہیں اس لئے اس پالیسی کے تحت جو کچھ بھی اختلافی مسائل وہ اپنے اندروں ہی تو پاہل کرنا ہے سر عام ممبروں پر اور کھلا کھلا میڈیا پر لانے کی ضرورت نہیں ہوا کرنا اور یہ خرابی پالیسی نہ سمجھنے کے سے بہت سارے لوگ اس کے اندر شدت سے حصہ لیتے ہیں اسی لئے اس زمانے میں بھی ہم سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے زنجیر کے مسئلے میں ہیں تو ہم پہلے تو اس کو یہی کہتے ہیں بھئی یہ مسئلہ کیونکہ اختلاف ہی ہو گیا ہے آپ اس پر گفتگو ہی نہیں کریں جتنا ہو سکے اس مسئلے کو ابھی چھوڑیں کیونکہ یہ دشمن کی پالیسی کے اختلافات پھیلائیں اور پھر بہت زیادہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے مرجے کے فتحے پر عمل کرے اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے یعنی پالیسی کے تحت اس کو دبانے کی کوشش کرنا ہے نہیں کہ اس کو اور ہوا دیکھے جگہ جگہ وہ مسئلہ پھیلہ دینا ہے تو جو مراجی کی پالیسی ہے اس میں اختلافات کو کبھی ہوا نہیں دینا ہے سر عام نہیں لانا ہے میڈیا پر نہیں لانا ہے ممبروں پر نہیں لانا ہے نماز جمعہ کے خطبوں میں نہیں لانا ہے بلکہ جو ہے نماز جمعہ کے خطبہ ممبر اور یہ عمومی جو فضا ہے اس میں فضا ماحول اور معاشرے کی مسلمین کی بلکہ سکوت امن و امن کی فضا ہونا چاہیے اندرون تو جو مسائل پیش آرے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس لئے بعض لوگ بے عقلی کا کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ بہت شدت سے کرتے ہیں اور جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے جو کرنے کا کام ہے اندرون تو پر انسان کو مشیعت کو مضبوط کرنے کے لئے اصل ان کی بیسک مضبوطی جو ہے اس کی کام انجام دینے کی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں ہے توجہ ہے لیکن باہر اس میں محنت چاہیے اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے اس میں کوئی پرپاگنڈا نہیں ہے خالی کامی کام ہے اس میں وہ کام کرنے کے کوئی کوئی یاد نہیں ہوتا ہے جو بلکہ بیکار کام ہے اپنے شورت والے اس میں شور شربہ بہت زیادہ مچا ہے جس کے جو نقصانات ہوتے وہ کام زیادہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے جارا سوچ سمجھ کے انجام دینے کی ضرورت ہے مولانا صادق صاحب کا جو ایک جملہ ہے وہ آپ سنتے ہیں کہ مومن ہمیشہ دیمک کی طرح کام کیا کرتے ہیں کتے کی طرح کام نہیں کرتا یہ دو مثال ہے جو ہے دیمک آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی کے اندر گھس جائے گے اتنا کٹے گے کٹے گا اندر سے بلکہ کھوکلا کر دے گے خالی ہوا ماریں گے وہ لکڑی گر جائے گے فوق سے گر جائے گے اندر سے اتنی کھوکلی ہو جائے گا مومن کہا دشمن کو اندر سے کھوکلا کر دوں خالی دیکھنے میں لکڑی رہا اندر سے کچھ بھی نہ ہو خالی ہو ایسا کھوکلا کر دے اور ظاہر میں کتے کی طرح کام نہیں کرنے گا شور شراب بھونک بھونک کر انسان کو سب کو بیدار کر دے پتہ چلا وہ دشمن بیدار ہو گیا اور ہماری کوئی تیاری نہیں ہے ہم نے کچھ کامی نہیں کیا تو دشمن سمجھتا کہ بھائی انہوں نے بہت کام کیا وہ اپنی تیاری کر لیتا ہے حکومتیں ہماری خلاف بھی ہو جاتی ہیں پتہ چلا ہم تو بھلکو کھوکلا اندر سے بھلکو کچھ بھی کام ہی نہیں ہوگا تو اور ہم پر جو مار پڑتی اور ہماری شیعت اور کمزور ہو جائے یہ کتوں کی طرح کام نہیں کرنا ہے دیمک کی طرح لکڑی میں گھس کے اندر سے دشمن کو خالی کر دینا ہے اور کسی کو پتہ بھی دیمک نے دیکھا کیسے کام کیا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ لکڑی خالی ہوگا اندر سے یہ بھی کم حالوں تک کام کرنا ہے کہ سامنے آلے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا کام ہو گیا اور ایسا کام ہو جائے تھا کہ بلکو کھوکلا کھا رہا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے دیمک کی طرح کام کرنا ہے کام کرنے ہیں کہ طریقہ کتوں کی طرح نہیں کہ خالی بھوگتے رہے لیکن اصل کام تو کوئی ہوا ہی نہیں خالی شور شرابہ کر دشمن کو دشمن کو جگہ رہے ہیں اپنے حکومت کو اپنے خلاف کر رہے ہیں استعماری طاقتوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس میں کونسی شیعت کی مضبوط ہی ہوگی شیعت اور کمزور ہو جائے گا اور نقصان ہو جائے گا کہ شیعت کی طاقت ہی ختم ہو کر کر جائے گا اس پر آکر خبیل کو ایک حملہ کرے گا ہم ختم ہو جائیں گے اس لیے جو ہے عزیزو بہت فتنے کا زمانہ ہے لیکن بہت سمجھ سے کام لینے کا زمانہ بھی ہے بہت عقل مندی سے کام لینے کا زمانہ فتنوں کو کس طرح نمٹانا ہے دشمنوں کو کس طرح ایک سے ڈیل کرنا ہے اور دشمنی کے سازشوں کو کیسے اندر سے گسگے ختم کرنا ہے یہ ظاہر میں عملہ کر کے کام نہیں چلا کرتا ہے بلکہ اندروں ہی تو پونک کو خالی کرنے کی دروت ہوا کرتی ہے صلی اللہ